موسیقی 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 حضرا عبر عرف یوں تو تمام لوگوں کو اس بات کردہ آزار ہے فیلون دانم مبارک ہمارے لئے 22 سے بڑھتا جائے اس کا ایمیت لہمہ ہمارے لئے ہزار لہموں سے بڑھتا جائے اللہ مبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارت رباتیں کہ رمضان المبارک میں اگر پندے مومن جو بھی عبادتیں یا کرتا ہے نقل عبادتیں تو اللہ تعالیٰ اسے فرض کے بارے سباہ باتا اسی لئے آج دیکھتے ہیں کہ عام دنوں میں مسجد خالی نظر آتی لیکن یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جو نماز ہمیں پڑھنے والا بھی وہ بھی آگر کے نماز آتا ہے صرف اس عادے سے کہ اس میں زیادہ سباہ حالانکہ وہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان یا بہلے رمضان جس طرح آپ اللہ و عزت کی بارگام میں اپنے آپ کو ہر چیز سے صرف اللہ کی نظر کے لئے روح ہے حالانکہ آپ کے پاس پانی ہے کھانا ہے پیسے ہے مار ہے سولت ہے سب کچھ ہے اس کی موجود بھی آپ ان چیزوں سے رکھ رہے کیونکہ اللہ نے فرمایا وہ حکم سیاں میں لائے روزے کو پھولا کرو اور راہ تک یعنی صدح سادق جو خجر کا وقت ہے خجر کے وقت سے لے کر جو مغرب کا وقت ہے اس مغرب کے وقت تک بھوکا پیاسا اور جمعہ سے خالی رہنے کا نام روزہ ہے یعنی صرف بھوک پیاس نہیں جمعہ کا مطلب یہ ہے یہ جو خلوت ہوتی ہے بیاں اور بیوی کی اس سے خالی رہنے کا نام روزہ ہے ان تین چیزوں کا نام روزہ ہے اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے جمعہ کر لیا صحبت کر لیا تو اب اس کے اوپر روزے کا تفارہ بھی لازم ہے اور روزہ رکھنا بھی لازم ہے یعنی روزہ تو دوبارہ رکھنا ہی پڑھے گا اس کو لیکن اس کے بعد بھی اس کے اوپر تفارہ لازم ہو تفارہ لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلسل اسے ساٹھ روزہ رکھنا پڑے یہ تفارہ بھی روزے اگر کسی کے اندر قادم نہیں ہے کہ ساٹھ روزے رکھ سکے تو ساٹھ مسکینوں کو اس کو کھانا کھلانا جو غریب ہے مسکین اس کو کھانا کھلانا ہوگا کیوں اس لیے کہ آپ نے اس چیز کی نافرمانی کیا ہے جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ناکھنے کا اوپ لیا تو ارطرہ دیکھنا کہ ایک چیز ہوتی ہے صحبت اس میں ایک مسئلہ اور ذہن میں آپ کو میں بتاتا چلوں یہ تو ہے کہ آپ میاں اور بی بی کے ساتھ جمع کر لیے تو روزے کا کفارہ بھی ہے اور روزہ رکھنا بھی ہو لیکن بعض ہمارے نوجوان ایسے ہیں سامنے اور جو نہیں ہیں وہ قرآن مانکہ اور جو ہیں وہ نادی بھوکر اللہ کی والدہ میں تو پھر گئے میں اس لیے مسئلہ بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات بلکل ظاہری طور پر معلوم ہو جائے کہ روزے کی اصل حقیقت کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ میاں اور بی بی آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ سنبھل بنائیں تو اس کے لیے میں نے آپ کو مسئلہ بتا دیا کہ ایک روزہ تو رکھنا ہے اور روزے کے ساتھ ساتھ کا پھارہ بھی نہ سکتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے جان بوجھ کر اپنے اوپر گسر فرض کر لیا بہت ساری صورتیں ہوتی ہیں جان بوجھ کر گسر فرض کر نہیں جیسے کوئی شخص رمضان کی مہینے میں ٹی وی دیتا رہا تھا جس سے اپنے اوپر کیا ہو گیا اس میں فرض ہو گیا تو اب مسئلہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کے اوپر روزہ ٹوٹ گیا یعنی جو روزہ تھا کیا ہو گیا ٹوٹ گیا اب جب روزہ ٹوٹ گیا تو اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہونا یعنی جس طرح نیاں بی بی کے ساتھ سو اوپر کرنے سے کفارہ واجب ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر اپنے آپ پر اس میں گسر فرض کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر کفارہ ضروری نہیں ہوگا یہ پہلی مرتبہ میں یعنی ایک مرتبہ اگر اس نے اپنے اوپر غصر کو فرض کر لیا ہے تو اب اس کے اوپر کفارہ واجب نہیں ہوگا لیکن اگر اس کی حرکتیں بار بار اگر ایسی کر رہی ہیں ایک مرتبہ نہیں دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ یعنی بار بار اگر اس کے اوپر ایسی حرکتیں کرنا ہے تو اب اس کے اوپر تفاہ بھی نازم ہوگا اور اس کے اوپر روزہ ملن تمہارا جمعہ آج ہمارا محمد یہی ہو شکا ہے کہ ہم کیا رہتے ہیں روزہ تو رکھ لیتے ہیں رکھے لیتے ہیں لیکن اس روزے کے جو متعلقات ہیں یعنی روزے سے جو تعلق رکھتے ہیں کوئی چیزیں ہم اس پر حمل لیتا ہے روزے کی تین سورتیں بتائیے ایک وہ روزہ ہے جو ایک عام لوگوں کا روزہ ہے جیسے کہ ایک روزہ ہوتا ہے ایک روزہ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچ جائے یہ روزہ ہے عام لوگوں کا اور ایک روزہ ہوتا ہے خاص لوگوں کا روزہ یعنی صرف کھانے پینے اور جمع کرنے سے بچنے کا نام روزہ نہیں بلکہ کھانے پینے جمع کرنے کے ساتھ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی بچانا جو چیزیں کے ہمارے لیے نقصان دے ہو جیسے کہ بازاروں ہم کی رہے ہیں اگر ہماری آنکھ غیر میٹم پہ پڑ گئی کسی اور پہ پڑ گئی یا کوئی آرام چیز ہم نے کما لیا یا ہم نے زکا تدا نہیں کیا یا ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا یا ہم نے اپنے پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا ان چیزوں سے بچنے کا نام بھی کیا ہے روزہ ہے یہ خاص روزوں پر روزہ ہوتا ہے اور روزے کی تیسری سورج ہو جو ہے یہ خاصل خاص کا روزہ ہوتا ہے یعنی جس طرح انسان اپنے آپ کو کھانے اور پینے اور جمع کرنے سے بچاتا ہے اسی طرح انسان اپنے آپ کو کیا کرنے سے بچاتا ہے اپنی روز کو ان چیزوں سے بچاتا ہے جو چیزیں کہ ہمارے لئے نا جائز اور حرام ہو جیسے کیا ہے اپنی زبان کے ذنا سے بچاتا ہے زبان کا ذنا کیا ہوتا ہے زبان کا ذنا وہ ہے کہ ہم زبان سے کسی کو گاولی جن یہ زبان کا ذنا آپ کا ذنا کیا ہے کہ ہم اپنی آنک سے کسی غیر مہنو کو دیکھ لیں یہ آپ کا ذنا کان کا ذنا کیا ہے کہ عزام کی آواز نہیں سن کر یہ ہماری کانوں میں ائر فون لگا کر گانے کی آواز سنے یہ کان کا زنہ ہاں کا زنہ کیا ہے کہ ہم نے کسی کے اوپر ضرور کر لیا کسی کو مار دیا اور پیر کا زنہ کیا ہے کہ ہم پرے کام کی طرف جا رہے ہیں یہ پرائی کی طرف پڑھ رہے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ پانچ چیزوں سے انچان کو روزے کی حالت میں بچنا ضروری ہے اگر انسان پانچ چیزوں سے بچ گیا سمجھو وہ انسان تامیاب کامرہ آج ہمارا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ہم روزت رکھ لیتے ہیں لیکن کیا ہے جیسے ہی رمضان قتم ہوتا ہے پھر سے ہماری مسجدیں بیران نظر آنے رکھتی ہوئے اور پھر سے ہم جو کام پہلے سے کر رہے ہیں وہی کام پھر سے ہم کتا چک رہے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو اخص الخاص یعنی خاص لوگوں کے روزدار میں جو شخص شامل ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے بدن پر جتنے بال ہیں جتنی بھی بال آپ گم سکتے ہیں کم سے کم کوشت سے گم سکتا ہے کہ کم سے کم اپنی تاڑھی کا بال جو نکال لیا ہے وہ تو گم سکتا ہے کیونکہ اس نے تو حرام کام کر دیا ہے حرام کام اس نے تو کر دیا ہے کہ کم سے کم ایک بال تو ایک جگہ کے بال تو ہمارے نکل گئے اللہ کا اللہ کرے کہ ہم تمام مسلمانوں کو جو اللہ کے نبی نے ہمارے لیے واجب فرمایا ہے ایک مشت تاڑی رہنا تو کم سے کم رمضان آ گیا ہے تو اس رمضان مبارک میں اپنے آپ کو اپنے چہرے کو سنا لیں تاکہ کیا ہے اب میں اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ ہو سکتا ہے کہ آج چاہ رمضان ہو اور کم ہماری موت ہو جائے تو ان اللہ کی باعلان سے میں جب سوال ہو کہ تاریخ آئے نبی کی سنت کہاں ہے ایک مشت واجب کہاں ہے تو ہم جواب نہیں دے سکیں گے تو کیا بھروسہ ہے ہماری موتو ہے تو آج رمضان ہے تو رمضان مبارک میں کم سے کم اپنے آپ میں یہ تہیہ کہیں کہ ہم اتعا کرنا ہے تو اللہ کی نبی فرماتے ہیں کہ جسم کے اندر جتنے بال ہیں اللہ ایک بال کے پرلے میں سکتر لے کیا اسے عطا فرماتا ہے یہ رمضان مبارک کی خصوص کریں اس کے بعد آقا الو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انشاء فرماتے ہیں کہ میں ہمیشہ یہ آدیس بیان کرتے رہتا ہوں اور خاص پاپ پر کے ہماری ماں مہنوں کے لیے ہے اور جو ہمارے پڑے ہیں پڑے ان کے لیے بھی یہ بات اکتب بالکل ذہن ملتوں کہ ہم اپنے دھر والے پر بیسے سکتا ہے امام لزالی رحمت اللہ اللہ علیہ وسلم میں روزے کے میرام نصیب پر فرماتے ہیں کہ دو عورتیں نبی کی باردہ میں نبی کے سمانے میں روزہ رکھیں اور روزہ رکھنے کے بعد انہیں جب کچھ دیر گزر گیا جیسے کہ ہمارا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ جب دین چار پر جاتے ہیں تو ہمارے پاس کاملے رکھتے ہیں روزے سے ہماری چوالی بھی بھی دوب رہے ہیں باہر اگر آدمی کومنے جائے تو چار پانچ دنے حالت اس کی بھی رنگنے لکھیں اللہ حافظ ایسے ہی حالت کی مقام عدینی کے تو گروپ آنکو معلوم ہے کہ پیسے ہیں وہ عورتوں نے روزہ رکھا جب وقت ہونا چلا ابھی دو گھنٹے باقی میں افتار کے وہ ایک شخص کو بولی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مارکہ میں جا کر یہ آنی سا پیش کرو کہ اب ہمیں روزہ رکھنا نہیں ہوں گا ہمیں خوک بدیں کہ ہمیں افتار کریں ہمیں خوک بدیں کہ ہم افتار کریں کیونکہ اب بردہ آشکر ماں بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو رہوں نے عورتوں کو گلایا اور گھلانے کے پاس سامنے بیٹھا دیا جب سامنے بیٹھا دیا تو اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کٹورہ ان دونوں عورتوں کے سامنے رکھتی اور اللہ کے ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت سے کہا کائی کرو اُلٹی کرو آنپی کرو تو ان عورت نے کائی کرنا شکر کر دیا جب کائی کیا تو کچھ حصہ خون کا لکھنا اور کچھ گوشت کے لوتھڑے آنے میں وہ پورا کٹورہ آنے میں پھر دوسری عورت کو کھا تم بھی کائی کرو جب دوسری عورت نے بھی کائی کیا تو اس کے بھی مر سے خون اور گوشت کا لوتھڑا نہیں گلا ماجرہ سمجھ میں نہیں آیا کائی خون کا لوتھڑا اور گوشت خون کا قدرہ اور گوشت کا لوتھڑا نکالا کیا وجہ سامنے پوچھا یا رسول اللہ یہ ماجرہ کیا کہا یہ ماجرہ دو کہ یہ عورتیں جب سے روزہ رکھیں گی تو جس وقت سے یہ روزہ رکھ رہی تھی اس وقت سے یہ دوسروں کی غیبت رکھ رہی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے پیٹ میں وہ چیزیں پیدا فرما دیا کہ اس کو روزہ رکھ گیا اور وہ افتاہ کرنے کے لیے میرے سے اجازت پانگنے کے لیے آئی اس لیے میں نے سرکائی کروا اب ذرا بتاؤ یہ تو نبی کا زمانہ تھا نبی قریم نے انہاں عورتوں کو گناہ رکھائے کروا دیا تاکہ وہ آگ کیا ہے پیٹ کے اندر نہ کھائی لہے یہ تو رحمت اللہ علیم کا کرم ہے آبا کا کرم ہے آج بباؤں ہمارے اندر کیا ہے ہم روزہ رکھے ہوئے ہیں لیکن ہم اپنے بھائی کی ایک دوسری کی بڑھائی میں لگے ہوئے ہم بڑے لوگ یا بچے ہو نوجوان ہو وہی ایک دوسری کی بڑھائی میں لگے ہوئے کوئی اگر چار لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کو ہم بڑا کہہ رہے ہیں کہ یہ بلا بڑا ہے یہ بلا چیز ہے تو پھر روزہ کرنے سے فائدہ کیا ہے اللہ کے نبی کو فرمایا کہ روزہ وہ ہے جو بڑھائیوں سرور دیتا ہے روزہ وہ ہے جو تل میں نور پیلا کر دیتا ہے روزہ وہ ہے جو آپ کو بھی سرور پیلا کر دیتا ہے روزہ وہ ہے جو اپنے تمام رگوں میں حرام کو ایک طرف کر کے حلال چیزوں کی بھائی کر دیتا ہے یہ ہے روزہ یہ چاہے مات افراد کو چاہے ہماری ماں بہنے ہوں وہ بھی کیا سکتی ہے جب روزہ رکھ لیتی ہے اس کے بعد اگر کوئی پہلے والا آتا ہے ان سے چار روزہ جمع ہو جاتی ہے تو یہ دوسری کی برائیش کو کر دیتا ہے دیکھو آج ہم سوچو اور وہ فگر کرو کہ ہم کون سا روزہ رکھ رہے ہیں عام لوگوں کا بھی روزہ رکھ رہے ہیں کہ نہیں لگ گئے عام لوگوں کا روزہ رکھ رہے ہیں کہ اگر ہم عام لوگوں پر روزہ رکھتے تو برائی سے کم سے کم ہو جاتے ہیں عام لوگوں کا اگر روزہ رکھتے تو کم سے کم ہارے لیے ایک مہینے کی جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اس نماز کو ہمیشہ کے لیے سال ہر میں تبدیل کر دیتے ہیں یہ عام لوگوں کا روزہ ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ آپ جیسے ہی ہم افتار کرتے ہیں تو اللہ روزہ رکھ کر دیتا ہے ہمیں اپنی فبر ہوتی ہے حضرت جبرین علیہ السلام نہیں حضرت ابو حریران علیہ السلام کو نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارے میں تشریف لے تھے دعوت دیکھا کہ عام لوگوں جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خجور اور پانی سے اختار کر رہے ہیں عام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چار خجور تھا عام لوگوں جہاں نے آدھا خجور کھایا اور کھانے کے بعد اس دین خجور اور آدھے سارے دین خجور کو اپنے آنے میں اٹھا لیا اور کھانے کے بعد جب دیکھا کہ صحابے کرام علیہ وسلم کے پاس صرف خجور پانی آتا ہے وہ جہاں خوڑا خوڑا خجور کمام صحابہ رباتی اور بانتے کے بعد اعلان کر دیا جب بھی تمہارے پاس سیاہتا خجور ہو تو تم اکیلے نکھانا سب سے پہلی اپنے پڑوں سے اٹھا دیا آج بتائیے ہم اپنے کردے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فصل و قرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم غیروں کے سامنے دیکھ مانے یہ بہت بڑا فصل لیکن بتاؤ جب اللہ نے آپ کو صاحبِ استطاع مانا ہے اللہ نے آپ کو مال لیا دورت دیا تینوں ٹیم کھانے کا طریقہ لیا سو کیا آپ کو اتنا خیال نہیں آتا کہ ہم جو کھا رہے ہیں تو کم سے کم اپنے پڑوزیوں کا خیال کر دیں ارے کم سے کم پچاس روپے نہیں تو کم سے کم پانچ روپے سے آپ دے دیں تاکہ اس کا کیا ہے پیڑ بڑھ جائے کیونکہ ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے نوش روا کے زمانے کا کہ ایک چھوٹی سی بچی تھی اور اس کی ایک والدہ تھی اللہ عنہ پر اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں تھا ہمیشہ بھوکا بھوکے اور بیاز رہنی تھی نوش روا جو بادشاہ تھا اس کے زمانے میں تو اس کی ماں نے روزہ رکھ لیا رمضان کے جب زمانہ آیا تو اپنی ماں کو دیکھ کر اس کی بیٹی بھی گزار دی اللہ عنہ پر جب روزہ رکھ لیا تو اس کی بیٹی نے دیکھا کیا دیکھا کہ پھر آج پر تک خانی ہے بھگو میں میں کوئی سامان پہ نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے اپنی ماں سے حضرت کی انداز میں اس کی بیٹی میں سوال کی ہے امی جان میں نے تو سنا تھا کہ اللہ تعالی رمضان میں ستر ہونا زیادہ عطا فرما تھا چاہے مال چاہے نیکی ہو چاہے دولت ہو کچھ بھی ہو امی جان ہم نے تو عطا کے لیے روزہ رکھتا ہے کیا اللہ تعالی آج بھی ہمیں بھوکا آیا تھا آج بھی کیا ہمیں بھوکا رکھے گا اللہ اکبر قبیرہ اس کی ماں نے اپنی بچی کے ہی بلگتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر اندہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی کہ مولا تعالی کو ایسا فریقہ پیشتے تاکہ ہماری بیٹی جو اسلام پر ہمیشہ یتیم رکھتی ہے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اسلام کو چھوڑ کر کہ وہ دیم کو پڑھتے اللہ اکبر تو میں بتانے کا مقصد یہ بتا رہا ہوں کہ آپ بھی دیکھو کہ کوئی کھر ایسا نہ ہو کہ ایک بچی بھوک سے بھی اپنی ہو ایک ماں بھوک سے بھی اپنی ہو ایک اور اپنی بھوک سے بھی اپنی ہو اللہ نے آپ کو مال اس لیے دیا ہے مسلمانوں کہ صرف اپنے لیے نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ اللہ نے آپ کو جو مال دیا ہے کہیں آپ کے مال سے غیر تبیر کر جائے یہ چیز ہو رہا ہے ہر سال روزان آتا ہے ہر سال ہم لاکھ کھوڑ اٹھا لیتے میں تو ہمیشہ اس کا مقصد دکھاوے کے لیے افتار اور روزانہ کیا ہو کسی کو آج ہمارا مالا یہ ہوتا ہے کہ ہر مولین میں افتار پاٹی شروع ہو جاتے لوگ آتے ہیں کھڑے رہتے ہیں کھاکے ہیں پیتے ہیں چلے جاتے ہیں میں بتاتا چلوں اس میں سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ مال دار ہو رہے ہیں غریبوں کو حق ہی نہیں ملتا ہے حالانکہ وہ حق کیا بڑھتا ہے اصل میں غریبوں کا ہوا رہتا ہے اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے افتار کرانے کا تو آپ دھر دھر رہے جا کر کے جتنا پیسہ افتار پاٹی میں لگ رہا ہے اتنے پیسے کا مال اتنے پیسے کا چاوال یا کوئی بھی افتار کا سامان کسی غریب کے دھر میں پہنچا دو غریب اگر دس دن کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس دس دن میں آپ کو دس لاکھ کیا دس کروڑ کیا آپ اس نیکی کو شمار بھی نہیں کر سکتے اللہ اتنی نیکی آگا لیکن آج ہمارا معاملہ یہ ہو ارے ہم کھر میں دے دیں گے تو لوگ ہمیں پرچانیں گے لوگ ہمیں کہیں گے ارے یہ تو اوہ بڑا معاملہ ہے اس نے افتار پاٹی کیا بایا اور میں نے یہاں تک دیکھتا ہے کہ افتار پاٹیوں میں یہ ہوتا ہے کہ خاتے کم ہیں برماد زیادہ گلتے ہیں آپ کے پاس اتنا پیسہ ہمارا نے دیا ہے تاکہ اس آج میں شمار کیا جائے برماد کیا جائے کسی غریب کا ایک وقت کا پیل پھر دینا آپ کا اے دو جہاں نے سنمایا کہ ایک حج کے برانہ اسے سواب عطا برمادیا اگر آپ نے کسی میں یہ نہیں کرتا کہ ہر ایک مالتا اللہ نے چیزے دیا ہے کم سے کم آپ کرو آپ کرو کیونکہ یہ ہی موقع ہے آپ اگر نہیں کرے تو آپ یہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے آپ پر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے حضرت علیہ علیہ وآلہ نے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ کل قیامت کے دن کون شخص ارش کے سائے میں ہوگا کون شخص نبی کریم نے فرمائے کہ دو شخص تاہاں ایک جو دو سا رکھتا ہے اور روزے کی حالت میں ولیوں کا زیاد کرتا ہے اسی لیے ایک شخص حضرت علی کی بارکہ میں آئے حضرت علی نے اپنے کھڑ کے دروازے کے پاس کھڑے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑ میں ایک گلاس پانی کرتا ہے اور یہ سوچ کر حضرت علی نے ایک گلاس پانی کرتا تھا تاکہ افتار کا وقت آئے تھا تو میں فاطمہ حسن حسین چاپویل کر کے اس پانی سے افتار کر لے ایک شخص آئے بہت پیاس آئے کہا میں مسافر ہوں مجھے بہت پیاس لگی ہے اگر آپ کے لئے ہر میں کوئی پانی ہے تو مجھے دے دو حضرت علی نے اندر رہے اور پہ گئے کوئی کچھ بولے وہ کلاس جو روزے افتار کر لے لے کر آئے کہا لو تم مسافر ہونا بہت طور سے آئے یہ تم پانی پیلو اللہ مجھے کہیں سے نہ کہیں سے انتظام فرما دیتا وہ پیان اور پیلے کے بعد چھکا رہا اگر دیلی لگی اللہ پہ کالا انہوں کے آنکھوں میں آنسو آئے یہاں آنسو کا قدرہ سمیل پر گرنا تھا اللہ پہ کالا حضرت جیبراییل کو پیشتا ہے کہ جو رہو پڑا جما کے خر میں سلام دے جو اور کہو خبرانہ نہیں اللہ جنت سے خارب دے جو اجبتو ہمارے خر میں اگر تین دن کل کھانا ممتود ہے تین دن کل کھانا تو ہم یہ سوچ میں پڑے رہتے ہیں چوتھے دن کیا ہوگا پانچھے دن کیا ہوگا چھٹے دن کیا ہوگا لیکن مردامہ رسول ولیو تسردار حضرت علی کے بھر میں اگر ایک کلاس پانی بھی ہے پھر بھی وہ اپنی لئے اسمیان لئے ہی کر رہے ہیں وہ کسی مصافر اگر مانگنے کے لئے جائے تو کن کو دے دیتے ہیں کس نیت سے جس نے اللہ پہ کامی بھروسہ کر لیا اللہ اسے کامی ہو جس بنیان پر دیا تھا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے تو دیا تھا تو اللہ پہ کامی بھروسہ رکھو اگر اللہ نے آج آپ کے افتار کے لئے انتظام کر دیا ہے تو قسم خدا کی یقین رکھو کہ آپ جس طریقے سے انتظام کیا ہے اسی طریقے سے ناکر بھی انتظام کر دیا مگر تم اللہ کے لئے تو بھو جاؤ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جب بندہ روزے سے رہتا ہے اور روزے سے رہنے کے بعد جب وہ خر سے بھضو کر گے مکلتا ہے تو اس کے طلبے کے نیچے اس کے پیر کے نیچے اللہ کا وارتہ اور پالہ کے فرشتے پر بچھا دیتے ہیں یہ کرتے ہوئے کہ یہ روزے دار اگر میرے اوپر پیر رکھ دے تو اللہ اور فرشتوں کو عالی مقام عطا کرنا کون کس کو مقام ملتا فرشتوں کو جو پہلے سے مقام ملتا لیکن آپ کی برکتیں دیکھو کتنی بڑی کتنی بڑی برکتیں نہیں کہ آپ اس فرشتے پر کیوں بچھا رہے تاکہ اسے انسک ملے اسے مقام ملے اسے خیاءت ملے اسی لئے آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو کا گرا دیتا ہے اللہ کی خوف میں اللہ کی خوف میں آنسو کا ایک قطرہ اگر گر جاتا ہے تو اللہ اس آنسو کے ایک قطرے کی بنیاد میں ستر دن کے آنکھ جہنیل کے ستر دن کے آنکھ کو ملہ ربائیہ جاتا ہے یعنی پانی آنکھ ڈالو آنکھ میں تھڑڈا ہوگا نہیں ہوگا جتا پانی ڈالو جہاں پھائر گر بیوریٹ سے جا پوچھو آنکھ پورا آگر ڈال بھی دیئے پھر آنکھ پھل لگی بھی ہے تو دوسری تیسری پورا دیں پھل پانی آنکھ آنکھ بھوشتی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ کے امدیوں کی شام دل گر کہ تمہیں بڑی لانی بھرانی کی ضرورت نہیں ہے یا نل کھول کر پیر لگانے کی ضرورت نہیں ایک قبرہ تم آنسو پہ گی رہو ایک قبرہ وہ بھی دنیا کی آنکھ کیسی ہے ستر ہزار اگر جہنم کی آنکھ تکڑے کر دیا جائے ستر ہزار اور اس تکڑے میں ایک زفنہ براؤ اگر جہنم کی آنکھ دنیا میں ڈال دی جائے تو پوری دنیا جل کر راہ ہو جائے ایک زفنہ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر روزے دار اللہ کے خوف میں ایک قطرہ آسو کا ٹکا دیتا ہے تو ستر دن تک جہنم کی آنکھ گھڑی ہو جائے کتنا بڑا آقام کتنی چیزیں ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے پیوسط فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کیا کرنی یا نہیں اللہ فرمات کیا کیا چیزیں نے دلہ رہا ہے لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کو صحیح طریقے پر لے کر چلیں ہم رمضان کو اور بیراربی میں گزارے مسجدوں میں گزارے تاکہ آپ کا رمضان آپ کے لئے خیر لے کر آئے برکتے لے کر آئے عبادت میں لے کر آئے کیونکہ آپ کے اندر جب یہ عبادت رہے گی تو انشاءاللہ سوال تعالیٰ آپ یہاں بھی کامیابی کی منزل تاہی فرمائے آخر پر بات روزوں کی مقرر برمایا ہے وہ کس لیے مقرر برمایا کیا وجہ ہے بھوک رہنے کی کیا چیزیں ہیں عام دنوں میں ہم بھوکے رہ جائے تو سواب نہیں ملتا کیونکہ عام دنوں میں رضا الہی اللہ کے احکام کو مانتے ہوئے بھوکے رہے لیکن آج ہم بھوکے اس لیے رہے ہے کہ اللہ کا احکام کو مانتے ہوئے ہم بھوکے رہتے ہیں تو اللہ ہمارے دیل میں نور بھی پیدا فرما دیتا ہماری زمان ورش بھی پیدا فرما دیتا تو ضرورت ہے آل اپنے آپ کو پڑھلنے کی اپنے آپ کو صحیح راستے پر لانے کی تاکہ آپ اگر اپنے آپ کو صحیح راستے پر لائیں تو انشاء اللہ یہاں بھی تامیان آخر میں بھی تامیان میں مولا تعالی ہم تمام کو رمضان ورلہ کی صحیح ورکت حضاء کرنے کی توفیل عطا کر پائیں اور ہمیں رمضان کی ربادت میں چانچنی اور خلوص پیدا فرمائے وافر بھولد